بسم اللہ الرحمن الرحیم مخاطب ہوں میں لائر سے بھی مخاطب ہوں میں کلائنٹ سے بھی مخاطب ہوں اور جو بھی کنسرن اس میں ہیں چاہے ان کے دوست احباب ہیں یا وہ خود ہیں شکار ہوئے ہیں یہ تمام لوگ جو ہے اس ویڈیو غورز دیکھ لیں اور اس کے اوپر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ان کی آسانیہ ہو سکتی ہیں میں آپ لوگوں کا دوست ہوں بھائی ہوں میں دشمن نہیں ہوں میں آپ لوگوں کو وہ معلومات ہمیشہ دیتا ہوں جو معلومات سچی ہوتی ہے اور آپ سے کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے لالچ دینے کا اگر آپ کہیں گے پیسے لے لیں اس طرح وہ کہتے نا ڈن بیس پہ کام کر دیں پیسے لے لیں زیادہ پیسے لے لیں ڈبل پیسے لے لیں پکی بات کریں ویزے کے بعد پیسے کی بات کر لیں ڈن بیس پہ کام کر دیں ڈن بیس وہ کہتے ہیں جن کو ڈن کی بھی سپرنگ نہیں آتی تین الفاظ ہی لے سکتے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں ہم کو ڈن بیس پہ اور وہ اس کے جواب میں جو کنسلٹنٹ ہے یا ج لائر ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یار کاروبار ہے نہیں تو اسی سے کچھ معاملہ کر لیتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ فستے جاتے ہیں یہ دلدل ہے یہ گندے کام دلدل ہوتے ہیں اس میں آپ فستے جاتے ہیں فستے جاتے ہیں اور پھر اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے وہ نوپت آ سکتی ہے کہ یا تو آپ آفس توڑ رہے ہوں جن کے مسئلے ہوئے ہیں یا غلط کام کرنے کے بعد انجام تو ہوتا ہے نا یا تو آپ اس کے آفس توڑ رہے ہوں یا پھر آپ ان سے پیسے کتخاضہ کر رہے ہوں اور وہ فرار ہو رہے ہوں یہ تمام چیز ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ لوگوں کے لیے میں پوری معلومات دے رہا ہوں جو خبر آئی ہے جی میں نے کوشش یہ کی تھی کیونکہ اٹھار طریق کو یہ جب خبر آئی ہمارے پاس اٹلی امبیسی سے تو ہم نے اپنے لوگوں کو بتا دی ہے جو ہمارے کلائنٹس تھے ان کو ہم نے انفارم کر دیا کہ یہ صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ایسے نے پٹنا ہے ہمیں کوئی پرولم نہیں آئی الحمدللہ جو ہمارے کلائن تھے لہور سے آئی تھے پریشان ہو گئے تھے لہور سے آگئے تھے ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے ہم نے بات کی اور کچھ اسلام آباد کے تھے کچھ پنجاب کے اور ایریاز کے تھے کراچی کے تھے ان سے ہماری بات ہو گئی ہے اندی آر سیٹسفائیڈ اچھا میں سمجھے شاید ہمارا یہ معاملہ ہے تو ہر کنسلٹنٹ لائر جو یہی کر رہا ہوگا لیکن وہ پریشان ہو گئے ہیں انہوں نے فون بند کر دیئے بات نہیں کر رہے سامنے نہیں آ رہے that is not good آفس بند کرنے کا کیا مطلب ہے یا تو تو آپ نے کام یہ غلط کیا ہوا ہے اگر آپ نے غلط کام نہیں کیا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کلائنٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے غورت دیکھئے بہت دیہانس دیکھئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دیہانس دیکھئے public notice آیا ہے for work visa applicants ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس لوگوں نے دوہزار پچیس کے لیے اٹلی کے لیے کیزار ہم ہر سال ڈالتے ہیں آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نولاستہ آتا ہے اس کو پروسس ہوتا ہے تمام کام ہوتے ہیں اچھ وہ لوگ ان لوگوں کو وہاں جاب دلواتے ہیں یہ جاب والا ویزا ہے یعنی کہ جو امپلائر ہائر کرے گا وہ اس کو اپنے جاب پر رکھے گا اگر ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے کلائنٹ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ جو ویزے پر ہم جائیں گے تو ہمیں کام ملے گا یا وہاں پر ہم ڈھونڈیں گے تو ہم بلیں کام ملے گا یہ جو یہ وقت کام ہوا ہے جس میں کیس اٹھا ہے ٹھیک ہے نا میں اچھا رہے میں کام کرتا ہوں یہ آپ ایک سکنڈ کے لیے ڈیسی رہے میں کام کرتا ہوں آسان زبان میں اور کتنے پیاری لیجے میں اس نے آپ کے سامنے ساری حقیقت بیان کر دی سریلنگا کا نام لیا بنگلدیش کا نام لیا اور پاکستان کا نام لیا کوئی ڈڈنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہر مسئلے کو فیس کرنا چاہیے کوئی بات نہیں یہ ایسا ہو گیا ہے اب ہوا کیوں ہے کیونکہ جس بندے کو ایک بندے کی ضرورت تھی وہ پندرہ پندرہ بلا رہا ہے وہ دس دس بلا رہا ہے وہ بیس بس بلا رہا ہے ڈن بیس کیا ہے آپ نے پریشر دیا اگلا کر رہا ہے ٹھیک ہے نکال رہے ہیں خالی پہنچانے کی بات ہو رہے نا ریچ کیا کہتے ہیں آپ لوگ ریچ پر پیسے دوں گا تو یہ جو ریچ والے ہیں نا یہ ان کی ریچ والا بھی بھسے گا ریچ کی آفر والا بھی بھسے گا اور آن ریچ پیسہ آن ریچ بندے میرے بیٹھے میں آپ کو وہ چک دیں گے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ ڈن بیس والے گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپ بس کی بات اچھا یہاں پر جی ہوا یہ ہے کہ اب فالوینگ دہ انٹری انٹو انٹو فورس آف لیجلسلٹیف ڈکری نمبر ون فرٹی فائف ہے جی اگر آپ پڑھنا چاہے تو جو گیر اکتوبر کو جاری ہوئی اچھا یہ جو پرائم مینسٹر ہے نا یہ دس دن پہلے بتا چکتا ہے ساری بات ہماری علم میں آ چکی تھی اس کے بعد یہ ڈکری آئی اور اٹھارہ کو جو ہے پبلش کرتا ہے اس کو ایٹلی ایم بیسی اس کو آپ نولا ہستہ کہتے ہیں اس کے بعد منگل دیش و سرلنگا بھی ہے اس سسپینڈڈ انٹل ڈیو ویریفیکیشن اس کمپلیٹڈ بائی دا ایس یو آئی یہ کیا مطلب ہو مطلب یہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسپینڈ کیا ہے کینسل نہیں کیا ہتم نہیں کیا وقتی طور پر روکا ہے کس کے لیے ویریفیکیشن کے لیے ہتم بات ہو گئی ٹھیک ہے ویریفیکیشن کیا ہوگی کہ جس بندے نے یہ پندرہ ویزے منگوائے ہیں اس کی کمپنی کا سائز کیا ہے کتنے بندے رکھ سکتا ہے سچ ہے جھوٹ ہے پیسے کھا رہا ہے ڈین بیس ہے ریچ بیس ہے یہ کیا معاہدے ہوئے ہیں یہ چیک کرنے ہوا ہے اس کے لیے تیمپریری سسپینڈ کی ہے اس کے لیے انٹری ویزے پاکستان ویرک آئی کامانونے کے لیے کلیٹیزن کے لیے کاری کسیم کمپس پاکستان کاری اپلیکیشن کو کنٹیزن کے لیے پاکستان کسیم 11 اکتوبر 2024 سبتا ہے ایک سپینڈ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نو یو آئی کہتا ہے کہ اب جو نئے لوگ ہیں جو ابھی ابھی فرزمپل آپ مان لیجئے آج تو جو آج مندہ ایڈر نا اپلیکشن دے کے کہتا ہے وہ آج اپلیکشن نہ ڈالے آج نہ ڈالے یہ کہہ رہا ہے وہ یہ نہ کہہ رہے ڈالے ہی نا وہ کہہ رہا ہے آج نہ ڈالے ویٹ کرے ہم کسی ویریفکیشن میں ہیں ہم پچھلے کاموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں زیرو کنا چاہتے ہیں ویریفکیشن کے ساتھ صحیح لوگوں کو ویزا ملے گا غلط لوگوں کو نہیں ملے گا یہ لائن کھچے گی اب یاد رکھئے گا جو صحیح ہے اس کو پتا ہے وہ صحیح کون ہے جو غلط ہے اس کو پتا ہے غلط کون ہے کلائنٹ کو بھی پتا ہے ایجنٹ کو بھی پتا ہے اپلیکنٹ ایمپلائرز اور لائیرز آر انوائٹیڈ ٹو ایوائیڈ سینڈنگ ای میل تو دا امبیسی اور بی ایل ایس کیا ہو گیا جی جو وہ ہے نا کنسلٹنٹ اور لائیرز وہ دبا کے ایمیلیں کر رہے ہیں میرا انو سی چیک کریں میرا انو سی چیک کریں کس ہو کر رہے ہیں بی ایس ہو کر رہے ہیں کس ہو کر رہے ہیں امبیسی ہو کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی ہمارا کام نہیں ہے یہ نہیں کہہ دیا ویریفکیشن کے بارے میں یہ نہیں کہہ دیا آپ کو کلائنٹ بھی کر رہا ہے تو وہ مارے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے میرا چک کرو میرا چک کرو میرا چک کرو یہ کام اسلام آوات امبیسی کا نہیں ہے یہ کام بی ایل ایس کا نہیں ہے بی ایل ایس کی اب میں کیا ہو لوں اس کا کام نہیں ہے سمپل زبانے میں سمجھ لوں نا اچھا یہ سارا کام اٹلی میں ہو رہا ہے اٹلی کی گورنمنٹ کر رہی ہے بی ایل ایس کیا کرے گا اس کے اوپر اسلام آوات امبیسی کیا کر رہی ہے اس کے اوپر اسلام جو کام ہو رہا ہے اٹلی میں ہو رہا ہے اسے کرنے دیجئے اگر آپ کو ویڈیوکیشن کرنی ہی ہے تو اپنے ایمپلائیر سے کریں اسلام آدمیسی کو نہ کریں بلکہ اپنے ایمپلائیر کو بولیں کہ جی میرا کام ٹھیک والا ہے ایمپلائیر کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ پس جانتے ہوئے دوسرے کو تو آپ کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے صحیح کام کیا غلط کام کیا اگر اس کا فون کھلا ہوئے تو ورک اینو سی ویل نوٹ بی ایکسپائر پینڈنگ کا رفرمیشن بائی ایس یو آئی کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ چیخے اچھا ہمارے اپنے لوگ بھی تھے بیچ میں اور کچھ ہمارے دوست احباب بھی دوست احباب کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے کلائنٹ نہیں ہے وہ وہ کوئی فیس بک سے آیا کوئی وٹس اپ پہ آ گیا کوئی کال کر رہا ہے پریشان ہے نا پریشانی میں بدا کیا کرتا ہے جب آپ ڈوب رہے تو کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اس کو پکڑ نی کوشش کر رہے ہیں مگر ہاتھ میں تو آئے نا تو جو رابطہ ہم سے کیا گیا ان کو میں درخاص کروں گا کہ آپ کی جو بھی ڈیٹ ہے نا اینو سی کے اوپر وہ جو بھی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مان لیجئے کہ وہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے چوبیس اکتوبر مان لیجئے تھوڑی دری کے لیے وہ ایکسپائر نہیں ہوگی وہ چوبیس اکتوبر جو لکھی ہوئی ہے وہ چوبیس نومبر کو بھی ویلیڈ ہے وہ چوبیس دسمبر کو بھی ویلیڈ ہے ایکسپائر نہیں ہوگی یہ میں نہیں بول رہا کہتے ہیں ورک اینو سی ویل ناٹ ایکسپائر پینڈنگ کنفرمیشن بائی دا ایس یو آئی جب تک انویسٹیگیشن ہوگی آپ کا ڈاکومنٹ ایکسپائر نہیں ہوگا پروسسنگ آف ایکسپائر ٹائپ آف ویزاز سچ ایز فیملی سٹیڈی بزنیس اور ٹورزم ریمین انچینج تو جو لوگ باقی کسی بھی قسم پر ویزاز پلائے کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں وہ لگے رہیے لگے رہیے لگے رہیے نو ایشیوز اٹھال ٹھیک ہے سمپل بات یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو دیزاز کی انفرمیشن دیتا ہوں ٹھیک ہے گالیاں پڑھتی ہیں دیکھتے ہیں نا چینل کے پر گالیاں پڑھ رہے ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو برے وقت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں میں آپ لوگوں کو اویر کر رہا ہوتا ہوں مجھے ہی افر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں پیسے آپ پہ ادبار ہے وہ بھائی ایسا ادبار نہیں چاہیے غلط کام غلط ہوتا ہے اگر آج ہم اس میں ہوتے تو آج میں بھی رو رہا ہوتا اور آپ بھی اگر میرے کلائنٹ ہوتے تو مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے دس سے چھے میں آپ کال کر سکتے ہیں لائف چیٹ ہماری کھلی ہوئی ہے جو لوگ پریشان ہیں وہ میرے بھائی ہیں ان کے لیے میں حاضر ہوں میں جو کر سکا میں آپ کو کنسلٹنٹ تو نہیں ہوں جن لوگوں نے مجھے رابطہ کیا میں آپ لوگوں کا لائر تو نہیں ہوں لیکن اگر مجھ سے کچھ ہو سکے گا میرے کوئی خدمت آپ کی کر سکا تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی مشکل میں جو کام آئے وہی میرے لیے ایک بہترین انسان ہے مجھے اس کی خدمت کے اندر مجھے آپ سے کوئی چارج نہیں کرنا ہے دماغ میں پہلے گیا پڑھا دوں کہیں آپ سوچیں گے پیسو کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ اگر آپ پریشان ہوں گے تو میں آپ کو آپ کو ٹائم دوں گا میں آپ کے لیے کام کروں گا میں آپ کی ہلک کروں گا آپ کا ریزلٹ آ جائے گا جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کا ہوگا میرا نہیں ہوگا میں آپ کی ہلک کرنا چاہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ برے الفاظ یہ طوام چیزیں ہمیں روپ نہیں سکتی ہیں کسی کے خدمت کرنے سے ہم خدمت کرنے کے لیے ہاں پہ ہیں اور رہیں گے فیر کام کریں گے کبھی بھی فراڈ نہیں کریں گے یاد رکھئے گا کہ دماغ پر رکھئے گا کہ ٹائم لگتا ہے فیر کام کرنے میں اور فیر کام کرنے کے اندر کبھی بھی ڈن بیس نہیں ہوتا آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیوں ہم منا کرتے ہیں کیوں ہماری ہر ویڈیو کے ڈسکیشن لکھا ہوتا ہے کہ ڈن بیس کے لیے کانٹیک مت کریں کیوں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ سال سے ہر ویڈیو کے لیے یہ لکھاوا نہیں ہوتا اس ویڈیو کے لیے کہ یہ لکھاوا نہیں ہے اس لیے کیونکہ غلط کام کا نتیجہ بہت غلط نکلتا ہے ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں چاہے ہم کتنے بھی پرسکون طریقے سے بات کر رہے ہیں مگر یہ بات ہے تو خطرناک ہے تو لوس کی جن کا بھی ہو رہا ہے کسی کا تو ہوگا لاکھوں روپے جائیں گے ٹھیک ہے میں شاید بچا نہیں پاؤں لیکن جو فیر ڈیل ہوگی جو فیر کام ہوا ہوگا اس کے اندر میری ارخو خدمات چاہی ہوگی تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں میری تھوڑی سی اکل ہے تھوڑی سی میری باتچیت ہے تھوڑی سی میرے تعلقات ہیں تھوڑے سے زیادہ نہیں تھوڑے تھوڑے سے کچھ ہے تو اس تھوڑے تھوڑے میں اگر وہ تھوڑے تھوڑا آپ بھی کسی کام آئے گا میری نالج میرا علم میری ذات تو یہ میرے لیے بائی سے فخر ہوگی یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کر سکا پاکستانیوں کے لیے کچھ کر سکا اور یہی نالج جو ہے یہ میری جو بنگلدیش میرے بھائی ہیں اگر وہ سن رہے ہیں میں آپ کے لیے بھی حاضر ہوں بنگلدیش کے لوگوں کبھی میں بھائی ہوں کوئی پرولم نہیں سری لنکرم اگر کوئی سن رہا ہے اگر وہ اردو سمجھتا ہے تو وہ وہ بھی مجھے اپنا بھائی سمجھ کے آپ نے ہیلپ لے سکتا ہے ظاہر ہے مجھے کوئی ریالج نہیں ہے ان سے بھی دیکھیں جو بھی فسا ہوا ہے پریشان ہے وہ مجھے کورسپورنس کر سکتا ہے and I'm available پریشان مت ہونا زندگی ہے صحت اور زندگی سب سے پہلے ہے کبھی بھی غلب مطلب مطلب اٹھائیے گا آپ لائر ہیں آپ کنسلٹنٹ ہیں یا آپ کلائنٹ ہیں ریلیکس رہیے کام رہیے مسئلے کے اوپر ہائپ کریئٹ مت کیجئے کسی کو اتنا مدھ ڈرائی کہ وہ بھاگ جائے ایک ہٹے رہیے تمام مسئلوں کا حل ضرور نکلتا ہے اگلی ویڈیویں ملتے ہیں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کا اپنے چینل ہے یہ اللہ حافظ